اب میں نے تمہارے سامنے یہ بیسیوں کتابوں کے حوالے دے کر یہ تعریف کی تھی کہ میلاد نبی کی نظیم کو کہتے ہیں میلاد نبی کی عزت کی اظہار کو کہتے ہیں میلاد نبی کی صیرت و صورت کے تذکروں کو کہتے ہیں جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ میلاد نبی کی صیرت و صورت کے تذکروں کو کہتے ہیں اور یہ بھی پتہ لگ گیا کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے تیرے میری نبی کی شانی نبوت کو بیان نہ کیا نبی کا ذکر زبانوں پہ نہ لیا تو مجھے بھی لاکھوں فتر دید یہ کہنے دو کہ اللہ کے سوالاک نبیوں میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے تیرے میری نبی کا ملاد نہ کیا ہو ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا ہاں اب کوئی ان باتوں پہ آ جائے اچھے جی ان نبیوں نے چندھیں لگائے ان نبیوں نے چندھیں لگائیں ان نبیوں نے یہ جناب یہ توتے لگائے بابا یہ ضرورت نے زمانی ہے اس کا اس نفس عمل کے ساتھ کوئی تعلق جاگنا ہے اصل چیز ذکر ہے اگر اس طرح کے میں جکتیں شروع کروں نہ تو بتاؤ پھر اللہ کے نبی نے پکی مسجد میں نماز پڑھی اللہ کے نبی نے کلینوں پہ نماز پڑھی مسجد میں ہی در لگائے گا نبی کے در میں ایسی لگے پھر تمہاری نماز ہی نہیں ہے یہ تو ضرورت کے تیتو ہے پاپا جی یہ ضرورت کے تیتو ہے اصل مقصد کیا ہے نبی پاک کی تازیم اور نبی پاک کا ذکر اسی لیے پھر ہمیں یہ صدا بلند کرنی ہے کہ یوں تو سارے نبی مہترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی مہترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری ایمان سے بتایا تکبیر اگلے بندے ملاد سوڑھے پچھلے بلکل خاموشی نل بیٹھے ہوئے پچھلے ہم بندے نے یہ آواز درہا ہو چاہوے دیکھو کتنا خوبصورت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہو رہا یوں تو سارے نبی مہترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری والی دو جہاں ایکی تیری ساتھ ہے اے حبیب خدا تیری اللہ سلامت رکھے یقین کریں جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں بھی تو مزا آتا ہے نا اے حبیب خدا میرے نبی کا ذکر میلات کہلاتا ہے میرے نبی کی تازیم کا اظہار میلات کہلاتا ہے اب ذرا دیکھنا یہ گئے کہلا کے نبیوں نے میرے دمارے نبی کی تازیم کتنی کی ذکر کتنا کیا ایک نبی جناب حضرت عیسیٰ آپ کی تازیم کے اظہار کی ایک خبر دیکھیں وہ بھی قرآن حدیث سے نہیں انہی سائیوں کی کتاب انجیل پر نباس سے انجیل پر نباس کے اندر موجود ہے حضرت عیسیٰ کے شاگر حضرت عیسیٰ کے شاگر انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے آخری نبی احمد نبی کی احمد کی خبریں دی اور خبر دے کے بشارت دے کے ان کی شان کو کچھ یوں بیان فرمایا شان کو کچھ یوں بیان فرمایا کہ میرے بعد آنے والا آئے گا میرے بعد آنے والا آئے گا اس کی یہ شان ہوگی اس کی عصمت ہوگی کہ اگر مجھے اس کی چوتوں کے تک میں کننے کا موقع ملے میری سعادت مندی ہوگی آج اگر کوئی علماء آتے ہیں یا کچھ صداعت آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ بسم اللہ پیر جی شاہ جی استاد جی ٹھیرو کو چھتے سیدھے کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے بولو آیا عدب تعظیم تو جب تعظیم مصطفیٰ کا نام ملا دے تو رب کے ہر پیغمبر نے کتنی تعظیم کی کتنی تعظیم کی یہ اگر دیکھنا ہو تو اقصہ کے اجتماع میں دیکھ لیا جائے نبیوں کا اجتماع ہے سب اللہ نبی وہاں پر موجود ہیں اور میرے مصطفیٰ کے انتظار میں بیٹھے ہیں میرے مصطفیٰ کے میرے نبی مکرم سیدے کنین آپ گئے فرماتے ہیں مجھے خود جبریل نے ہاتھ سے پکڑا اور مسلح پہ کھڑا کر دی ہر نبی نے میں رات کی رات میرے نبی کا استقبال کیا عدب و تعظیم کا اظہار کیا تو معلوم چلا کہ رب کا ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس نے میرے نبی کا میلاد نہ کیا ہو یعنی تعظیم نہ بجالائی ہو ذکر نہ کیا ہو ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے کہنے دو انداز و کیفیت تو حیط بھلے مختلف ہو کئی لوگ کہتے ہیں بھئی دو دنوں کے لیے نکل جاؤ تین دنوں کے لیے نکل جاؤ بھائیو یہ بستر اٹھاؤ یہ مقام کرو میں تنقید نہیں کر رہا میرے انداز ہوتا ہے میں بلکل شیدی شیدی دین کی بات کرنے والا آدمی ہوں بھائیو یہ لے جاؤ یہ بستر اٹھاؤ یہ نبیوں پہ غمبروں مالا کام ہے اب بندہ اگر پوچھنے پہ ویٹھے دستو جید ذرا لسٹ لکھاؤ کڑے کڑے نبی نے انجلوٹے چکے نبی تو چھوڑ سا بھی بھی نہیں سامنے آتا لیکن میں اس پیس میں نہیں پڑتا وہ اگر دین کی بات دین کے کام دین کے نارش پہ لگاتے ہیں لگے رو وے ہی لگے رو اللہ رسول کی بات کرتے رو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن جناب اگر اصلی نبیوں مالا کام دوننا ہے وہ تو یہ ہے اصل پیغمبروں والا کام تو یہ ہے کہ میرے نبی کی صورت کو انہوں نے بیان کیا میرے مصطفیٰ سے محبت کی میرے نبی کے تذکار جمیلہ کو عام کیا میرے نبی کی تازیم کی تو آج کے بعد اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کیا کام کیا تم نے تو سینت دان کے کہا کرو بھائی آج ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں کس والا کام کر رہے ہیں نبیوں والا کام کر رہے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں یہ نبیوں پیغمبروں اور رسولوں والا کام ہے میرے نبی کی تازیم میرے نبی کی شان میرے نبی کی عزت اور اسی تازیم کو اگر میں عرض کروں نہ تو پھر صحابہ کے بارے میں آ جاتے ہیں چونکہ آج کل نبیوں والی بات تو بعد میں ہوتی ہے صحابہ کے نام پہلے آتے ہیں ابو بکر نے زندگی میں کتنی وار ملاد کیا عمر نے زندگی میں کتنی وار ملاد کیا عثمان نے زندگی میں کتنی وار ملاد کیا فلان صحابی نے کتنی وار کیا ہمارے لوگ بھی لے کے آتے ہیں استاجی اے سوال آئے دسو ابو بکر نے کتنی وار کیتا ہے اور توجہ ہے میں تو اڈے کو لے پچھا پاپا تو سن زندگی پانی کتنی وار ہے بتاؤ پیئے کے نہیں پیئے بتاؤ کتنی وار ہے آج تک یہ تو لوگ کہتے ہیں فلانے حضر صاحب نے زندگی میں حاج اتنی وار کیے عمرے اتنی وار کیے میں چیلنج شکست ہوں کسی بھی بڑی شخصیت کی زندگی کے اندر یہ کوئی لکھا ہوا ثابت کر دے کہ یہ لکھا ہوا کہ انہوں نے اتنی وار پانی پیا کوئی یہ ثابت کر دے کہ ہمارے حضرت صاحب نے یہ نہ چھوڑو حضرت سارے حضرتوں سے بڑے حضرت ساری ذاتوں سے بڑی ذات اللہ کی مخلوق میں میرے نبی کی ہے میں چیلنج سے کہتا ہوں کوئی یہ مجھے بتا دے کہ کہیں لکھا ہوا کہ حضور نے کتنی وار پانی پیا حضور نے کتنی بار کھانا کھایا کیونکہ یہ بیان کیا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ یہ ضرورت تبیہ یہ ضرورت تبیہ اور ہر انسان کو نہ جانے کب دن میں کتنی بار یہ ضرورت پیش آئے اور وہ پانی پیے وہ گھر کے اندر ہو تو پیے وہ لوگوں کے سامنے ہو تو پیے وہ محفل میں ہو تو پیے وہ اندر بھیتا ہو تو پیے لہٰذا یہ چیز زندگی کا جزوے لا ینفق ہو جائے صبح و شام دن رات ہو جائے اس کی تعداد بیان نہیں کی جاتی تو جب ذکر مصطفیٰ کا نام ملاد ہے اور نبی کے صحابہ کی زندگی ذکر مصطفیٰ پہ پدری ہے وہ پانی کم پیتے تھے میرے نبی کی شانیں زیادہ بیان کرتے تھے وہ کھانا کم کھاتے تھے میرے نبی کی عزت اور تعظیم زیادہ کرتے تھے تو جب تُو کھانے اور پانی کی تعداد نہیں بتا سکتا تو میں ابو بکر عمر کے میلاد کی تعداد کیسے بتا سکتا وہ کوئی تیری میری طرح تھوڑے تھے کہ مہینے یا سال کے بعد ایک میں فل سجاتے خدا کی قسم ہے لوگو میرے نبی کے صحابہ کا نزاج یہ تھا کہ آپ ہر نماء میرے مصطفیٰ کی عزت اور تعظیم کے ہوگر تھے اور ہر پتن کی زبان پر ذکر مصطفیٰ کی بہار ہے تعظیم مصطفیٰ کتنی ہے یہ باتیں روایتیں آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہیں ماشاءاللہ چرمین صاحب بھی آگئے ہیں چرمین صاحب ہاں جناب اس ویلے تو اسی پروٹوکول دینا شروع کیتے ہیں جس ویلے تو اینہ نے نبی دے ذکر نو پروٹوکول دینا شروع کیتے ہیں اس تو پہلے چرمین صاحب بھی یہ تھے عزت عزی مہدوی بھی یہ تھے اس کی وجہ یہ جو حضور کی عزت جلی آگئے آتا ہے دنیا خود بخود اس کی عزت کرنے لگتے ہیں کاش کہ ہم اس رات کو سمجھ جائیں کہ اگر عزت دو جہاں مطلوب ہیں تو عاملہ کے لار کی عزت شروع کر دی جائے حضور کی شریعت کی پانستاری شروع کی جائے تو خیر میں عرض کرنے لگا ہوں چرمین صاحب ہاتھ عدب کے وے کسے بندے رہے ہیں ہم اگر کسی بندے کا ہاتھ عدب کرنا چاہیں جتیاں چک نہ مانگیں جوتیوں ڈھا لیں گے جوتیوں کو سینے سے لگا لیں گے اور کوئی جلو جرد تو سینے چلو اس در تشونوں چک کے جو پالا ہوں گے یا سمجھو نا سمجھو نا یا کیونکہ اس نے اس سے پسینہ صاحب کی ہے ہم کہیں گے یہ عدب محبت ہے اس کے ساتھ عدے ہی جس بندے کا ہم زیادہ عدب کر رہے ہوں کیا کبھی ایسا ہو سفت ہے کہ جس کے آپ معدب ہو وہ تھوکے اور آپ اس کا تھوک اٹھانا شروع کر دیں نہیں ہو سکتا ایم پوسیبل تھوک سے ایک اوپر کی چیز ہے وہ ہے جسم سے نکلنے والا ہم کوئی مادہ خون ہے پسینہ ہے اور آگے بڑھیں تو جو خاجاتے طبیعت انسانی ہیں ان کے وقت جو ماد انسان کے جسم سے خارج ہوتے وہ ہیں اب عدب مصطفیٰ جو رسول کے صحابہ نے دیکھا اس جملے کو مد دے نظر رکھتے ہوئے عام بحاری مسلم ترمزی بن ماجا سیاہ ستہ اور عجل و بہاتش ہی ان کی روایت کرتا احادیث کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ نبی کے صحابہ نے کتنا بڑے بڑے میلاد کیا ہے آئیے درہ سنیے سب سے پہلے تو حدیث شریف میں آتا ہے بحاری کے اندر میرے نبی کے صحابی فرماتے ہیں کہ حضور جب کبھی بھی کھنگار مبارک تھوک نیچے پھینکتے وہ نیچے نہیں گرتا لپک کے کوئی صحابی اسے اٹھاتا اٹھا کے اپنے چہرے سے مل لیا کرتا میں یا یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ صحابہ میرے تمہارے نبی کو صرف عام انسان نہیں سمجھتے تھے وہ محض بشریت سے کوئی اوپر کا درجہ بھی دیتے تھے وہ کیا درجہ تھا وہ کیا درجہ تھا وہ کیا عصد تھی وہ کیا قبال تھا جو میرے مصطفیٰ کے صحابہ میرے مصطفیٰ کریم کی مارگاہ ناز کے اندر جو انہوں نے وہ سلسلہ روا رکھا تھا سنیے میرے نبی مکرم سیدے کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا جب کبھی وضو فرماتے ازاد وضن نبی و قادو یکتتی لونہ علا وضوئی صحابہ ٹوٹ پڑتے اس وضو کے پانی پر جو میرے نبی کے جسم سے لگ کے نیچے گرتا ہو اس پانی کے اوپر جو ٹوٹ پڑتے کہ بخاری کی حدیث ہے صحابہ فرماتے ہیں یوں نظر آتا ہو کہ ابھی اس پانی حاصل کرنے کے لیے صحابہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے اس پانی کو اٹھا کے کیا کرتے ہیں بھائی یہ تو پانی آگیا تھوڑا سب آگے بڑھیں تھوک جسم کا پانی اب آگے آگے میرے نبی مکرم کو احد کی جنگ میں زخم لگا میری آقا سیدے کو لیل آپ کے اس زخم کے اندر پتھر کے ٹکڑے گھس گئے صحابہ آگے آئے انہوں نے اپنا مو لگایا میرے نبی کے اس زخم سے ادھر سے انہوں نے مو لگا کر وہ ٹکڑے باہر نکالے توجہوں سے ایک صحابہ آگے پڑے انہوں نے میری نبی کے زخم کے اندر جو لائے کی ٹوپی کے وہ جو کڑیاں گھس گئی تھی انہیں دانتوں سے کھیچ کے باہر نکالا چاند خون کے قطرے صحابی کے موں میں چلے گئے اب صحابی دبچو اب صحابی اے رسول پریشان ہے کہ یہ میں اگلوں یا میں نگلوں اگلوں یا میں نگلوں اب یہ عشق و عقل کے اندر جنگ شروع ہو گئی عقل کہتی ہے کہ یہ جسم کا خون ہے خون کو ہمیشہ پھینکا جاتا ہے خون کو اس طرح سے نگلانی جاتا ہو لیکن عشق بولا یہ خون نہیں یہ نورانی بشر کا تبرک ہے خون نہیں ہے یہ تو نوری بشر کا تبرک ہے انہوں نے جی بسم اللہ ذرا میں بتانے لگا کہ نبی کے صحابہ نے آج ہم ادھر ادھر دیکھو اتنا کر دیں ماتا جناب مٹی پہ جانگی اوہ میں صد کے جانا ہوں اوہ بندے بڑوں ہے تک اوہ حضور دے غلام کی کر رہے جائے میرے نبی کے سیاں بینے میرے نبی کے تبر رک کے وہ قطرے حلق سے نیچے ہی اتارے اب اس بات کو کہتے ہیں نا ہنداز بات بدل دیتا ہے پراد اگر نہ کوئی بات نئی بات نہیں ہے اس کو جو دوسری کمپنین کہتی ہے دوگا 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 صحابی نبی کا خون پھی گیا دیکھو لاؤز کتھوں کے چون کے لے آئے ہم کیسے مان لیں نبی کا صحابی ہو کر نبی کا خون پھی جائے اچھا بھلا آدمی غاللو سمجھ ایک غال کس پیرائے میں جو ہو رہی ہے کس انداز سے ہو رہی ہے کس قفیت میں ہو رہی ہے کس جیت سے ہو رہی ہے نبی کا صحابی کس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں اللہ اکبر صحابی رسول کے حلق سے جب بھون کے حلق کے اندر وہ قطرے اترے میرے نبی پاک ان کی اس انداز کو دیکھ رہے دیکھیں توجہ میرے نبی نے یہ سوال نہیں کیا تُو نے کہاں لکھا ہوا پڑے کہ میرے خون کے قطرے نگل لے اور دوسرے صحابہ نے بھی یہ نہیں کہا بھئی کدھر لکھا ہوا تھا کہ تُو نے یہ پڑے اس کا مطلب ہے بنیادی چیز ہے عدب بنیادی چیز ہے تازیم بنیادی چیز ہے احترام اور صحابہ تو رب نے احترام کی کتنی تلقین کی تھی اللہ حرب العزت نے وَتُو عزِّرُو وَتُو وَقِّرُو وَتُو سب پہ ہو بکرتان وَعصیلہ میرے نبی کی تازیم کرو اب وَتُو وَقِّرُو اس کا مان نبی یہ یہ اور میرے نبی کی تازیم کرو ایک منٹ دیان رکھنا میں آپ کو کہوں پانی پیو اور پانی پیو دیس کا کیا مطلب یہ میں پوتل دیتا ہوں یہ پانی پیو بات ختم ہوگی میں پھر کہوں اور پانی پیو تو اس کا کیا مطلب ہے زیادہ یعنی پہلے راج چکے اور راج تو بھی کاج کے پیو نہیں آرہے ہیں جنہیں آرہے ہیں یعنی پہلے تو ظاہر ہے جب بندہ پیاسا ہو تو پانی راج کے پیئے اب راج کے پیلنے کے بعد پھر بوتل پکڑ آئیے اور پی تو اس کا مطلب کیا ہے راج کے پیئے تو رب نے فرما وَتُو حزیر ہو میرے نبی کی تازیم کرو پھر فرما وَتُو وَقِّر ہو اور میرے نبی کی تازیم کرو تو اس کا مطلب کیا ہے حضرت سیدنا اے ہائے شیخ حق حق معدی سے تیلوی اس بندے نے ایسا جملہ لکھا کہ کلم توڑ کے رکھ دیا وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تازیم کرو نبی کی اور تازیم میں حد تک چلے جاؤ میں حد بتانے لگا ہوں ماشاءاللہ سبحاناللہ ذرہ دیان سے سنیں حد کتنی ہے تازیم کی کس حد تک جائیں فرمایا وَتُو حزیر ہو وَتُو وَقِّر ہو میرے نبی کی تازیم کرو میرے نبی کی عزت کرو اس عزت میں حد تک چلے جاؤ اس تازیم میں حد تک چلے جاؤ حد کیا ہے حد کیا ہے شیخ محق قرماتے ہیں حد یہ ہے کہ مصطفیٰ کو خدا نہ کہو نبی کے لئے خدای کا اعلان نہ کرو یعنی یہ نہ کہو کہ محمد خدا ہے نبی کے لئے خدای کا اقرام نہ کرو یہ حد ہے یہ حد ہے کہ نبی کو خدا نہ کہو الہ لعالمین نہ کہو انہیں کائنات کا رب نہ کہو اور ربوبیت کے بعد جو کچھ کہنا ہے کہہ تو جتنا تم کہو گے محمد اس سے بھی آگے نظر آئیں گے خدا نہیں کہنا میرے نبی کو خدای کے بغیر جو مرزیے سے ہو اور یہ بھی ذہن میں رکھنا جتنا تم کہو گے نا محمد اتنا نہیں ہوں گے اچھا اب یار یہ ایک بڑا رولہ بن گیا شیخ محقق نے جب یہ لکھا یار یہ شیخ محقق کتنا بڑا آدمی ہے اتنا بڑا محدث ہے اندوستان پاکستان کے جو پوری یہ جو آپ کا سب کنچی نکلے اس کے اندر اس سے بڑا محدث کوئی نہیں گزرا اتنا بڑا محدث اور یہ بڑی عجیب بات کرتا ہے کہتا ہے جتنا تم کہو گے خدا کے بعد جتنا تم کہو گے وہ نبی کی حد نہیں ہے وہ اس سے بھی آگئی یہ کوئی سمجھ نہیں آئی آئے آئے آپ فرماتے ہیں حد ایک منٹ یہ بندہ یہاں بیٹھا ہو گئے میرے اور اس کے بیچ میں تقریباً چھے یا ساتھ پڑ کا فاصل ہے یہاں بیٹھے ہوئے میرے اور ان کے بیچ میں تقریباً چھے پڑ کا چیرمین ساں بیٹھے ہیں میرے اور ان کے درمین آٹھ ساتھ آٹھ پڑ کا فاصل ہے بجہ کیا ہے میں بھی رکھوں وہ بھی رکھے ہوئے پنکھا چل رہا ہو دس ازار پاور کی موڈر چل رہی ہو اے جیڑے پاڑے وے چھو کوئی سمجھانا لے اور انجینرین کوئی دسا لگے چلو پنکھے پہ ہی بات کرتے یہ جو پنکھا چلتا ہے ایک منٹ میں کتنی دفعہ ایسے سے بھومتا ہے آپ کہہ سکتے ہو جناب اس کی سپیڈ پہ منصر ہے اور فرسٹ پہ رکھتے ہیں سیکنڈ پہ تھرڑ پہ مختلف چلو جی ہم یہاں ایک لگاتے ہیں پنکھا ایک منٹ میں تقریباً جی اٹھائی سو مرتبہ بھوم لیتا ہے یا چلو اگر اور کم کر دو یا زیادہ کر دو چلو پانچ سو کر دو جی نیچے آ جاتے ہیں پانچ سو دفعہ بھومتا ہے کون ہے پنکھا ایک آدمی جب بیان کرے وہ کہے منٹ چل رہے ہیں سیکنڈ چل رہے ہیں سٹاپ وات چل رہی ہے منٹ پورا ہوتا وہ کہے کہ یہ پنکھا پانچ سو بار چل چکا ہے جتنی دیر میں اس نے کہا پانچ سو بار چل چکا ہے اتنی دیر کے سو بار ہی وہ اور چل گیا نہیں سمجھے لہٰذا کوئی دنیا کا بندہ ایک کوریٹ وقت کو نہیں بتا سکتا کیونکہ جب وہ بتائے گا ایک بج کر پانچ منٹ اور بیس بیس سیکنڈ ہوا چاہتے ہیں وہ جتنی دیر بیس سیکنڈ کرے گا ترہی سیکنڈ ہو جانے گا وہ بھائی بتائیں نہیں سکتا وجہ کیا ہے وجہ یہ گئے پنکھا چل رہا ہے رکا ہوا نہیں ہے یہ وقت چل رہا ہے رکا ہوا نہیں ہے جتنی دیر میں بتایا جائے کہ اتنا وقت ہو گیا ہے اتنی دیر وقت اور آگے چلا جاتا ہے یوں ہی میرے رب کا قرآن کہتا ہے والللہ خیرہ تو خیر اللہ من الاولا اے میرے نبی اے میرے عبیب آپ کی پچھلی زندگی سے اگلی زندگی کا لمحہ اور بھی زیادہ شان والا ہے قرآن کی یہ نصد تا رہی ہے ہر لمحہ کیسا میرے نبی کا مقام پرتا چلا جاتا ہے لہذا اس وجہ سے شیخ محقق نے فرمایا کہ یہ بات تو کوئی بیان کرے نہیں سکتا کہ میرے نبی کی اتنی شان ہے کیوں کہ چتنی دیر میں وہ بیان کرے گا اتنی دیر میں میرے نبی کی شان اور بھی بھر جائے گی تو ہاتھ کیا ہے میرے نبی کی شان اور عصت اور تعظیم کی بس انہیں خدا آپ سے کوئی کوچھ ہے نبی کتنا بڑے ہے تمہارا آپ یوں بیان کرو ہمارا نبی خدا نہیں ہے او بھئی خدا نہیں ہے تو پھر باقی کائنات کے اندر خدا کی مخلوقات میں جو مرتبہ اور مقام تاقل کیا جا سکتا ہے میرا نبی اس سے بھی بالات ہے یوں تو سارے نبی موتر میں مگر سرور انبیاء تیری جزا کلام ماشاء اللہ واضح یوں تو سارے نبی موتر مہم مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری تانزیم کی انتہا یہ تیری کہ بندہ بندہ کسی کا پسینہ جسم پہ ملے کسی کا دھوگ اٹھا کے چہرے پہ ملے لیکن اس سے بھی اقلا رتوا کیا ہے میرا نبی آیا میں علالت میں میرے نبی مکرم نے رات کے وقت میرے حضور نے ایک وردن میں بول مبارک قضاء حاجت فرمائی صبح کے وقت میرے نبی کی صحابی آئیں انہوں نے اس کو اٹھایا اٹھا کر کے انہوں نے اسے نوش فرما لیا یہاں آکے ان تمام مشتندوں کے جتنے بھی بنے ہوئے زین ہیں نو سارے ان کے دماغے سے پھٹ جاتی ہے ان کی ساری بھونڈ رہی نا نا یہ دیکھ یہ صحابہ کیا کر صحابی رسول نے پانی اٹھایا اس کو برطن کو اٹھایا اور موسے لگا کے پی لیا میرے نبی مکرم نے فرما یہاں برطن میں بول تھا اس کو جا کے پھینک ہو صحابی نے مسکرہ کہ اس کے ضرور تو میں نے پی لیا اب میرے آکا ان کو ٹانٹ دے اسی طرح کا معاملہ ہمارے گھر میں ہو جائے کوئی بچے ایسا کر لے انجانے میں تو ہم اس کو کہیں پتہ نہیں چلا ایسے سوال تو پیدا ہوتے ہیں صحابیہ کو پتہ نہیں چلا تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے ماد خدا کی قسم عالی قسم کے خستوری سے دی جانا خوش دیتے تھے توجہ جس وقت صحابی رسول نے یہ نوش کی میرے نبی کو چاہیے تھا کہ کیا کیا حبردار الٹی کرو نہیں میرے آقا مسکر آئے میرے نبی نے فرمائے جا فر تجھے کبھی پیٹ کی بیماری نہیں لگے اور ایک اور روایت میں ادر شیخ موقع مدد سے تیل بھی فرماتے میرے نبی مکرم سید ایک صحابیہ جس نے تبرک سمجھ کے اٹھا کے پی لیا اللہ نے اسے ایسا نوازا کہ اس کی نسل کی ساتھ کشتوں کے جسم سے کسطوری کی خوشبو بہکتی ہے اب میں اس سے بھی آگے کی تعظیم کی بات کی طرف جاؤں لیکن شاید آپ میں سے قیدر آپ کے وہ برداشت جواب دے جائے چونکہ ہمیں تو صرف ایک نبی بشر ہوتا ہے نبی بشر ضرور ہے لیکن وہ ایسا قیب و طائر الطف و نتیش نبی ہے کہ ان کے جسم کا ذرہ ذرہ پاک ہے ان کا پسینہ پاک ہے ان کے بدن کا ایک ذرہ وہ اتنا تبرک اور متبرک اے اے ویسے میرے ایک سوال کا جواب دو اگر میرے نبی کا ناخن کٹ کے کسی طرح ہوتے آجا اس ایک ناخن کا مقابلہ کیا کتنے اکلو سونا کر سکتا ہے چلو جی سونا نہیں کوئی چاندی بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہیں ہے کہ اگر سونا کیا پوری کائنات ایک پلڑے پر رکھو میرے نبی کا ایک ناخن دوسرے پلڑے پر رکھو پلڑا میرے نبی کے ناخن والا بھاری ہو میں آیا میرے کانوں میں اللہ جزا دے اللہ سلامت رکھے وہ بھائی میں نام بور جاتا ہوں ہر دفعہ بول جاؤ حقاری افضال صاحب حافظ افضال صاحب انہوں نے میرے کان میں فوراں کہا کہ جناب ذرہ زور ذکر بھی ہوگئے تو زور بچیان ذکر بھی ہوگئے تو میں بھی ایسا کوئی نہیں کیونکہ ہماری تو پہچانی ذکر سرکار اور ذکر آل بہت ہے تو پھر میں کہاں چھوڑتا ہوں موقع بھی تستور بھی ہو پھر سرکار کی آل کی محبت کا دعوی دار بھی ہوں اور سامنے بیٹھے ہوئے بھی مولا علی کے ملنگ ہو اے بس میں اینج گالے نہیں کیتی میں چیک کر رہے ہوں کتنے فیصد بیٹھے ہو جناب خطیب دیکھ انداز ہمیں صرف انداز لگانا ہوتا ہے کہ کتنے میں کہتا ہیک بھی نہ ہو میں تیانا یہاں تو ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے مولا علی کے ذکر کو سننے والی لیکن میں پھر دلیل دے رہا ہوں اگر میری دلیل میں وزن نہ ہو تو آپ مربانی فرما کہ یہ دلیل میری طرف واپس اچھال دیجئے اور اگر وزن ہو تو اور